پنجاب میں ریت کے عوید گھنن کا کھیل تو برسوں سے چل رہا ہے لیکن یہ شاید پہلا موقع ہے جب چناؤں سے ٹھیک پہلے ایڈی نے ایک ساتھ اتنی بڑی کروائی کی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایڈی کی ٹیمیں پوری تیاری کے ساتھ پنجاب پہنچی نشانے پر تھے سیہم چننی کے رشتدار بھوپیندر سنگھ ہنی اور ایڈی نے الگ الگ شہروں میں ایک ساتھ دس تھکانوں پر شروع کر دی تابڑ توڑ چھاپے ماری مکھ منترے جنران جے سنگھ چننی کے رشتدار بھوپیندر سنگھ ہنی کے تھکانوں پر چھاپے ماری کے لیے پہنچی ایڈی کی ٹیموں نے سب سے پہلے موحالی، لدھیانہ اور فتہ گڑھ ساہی میں منگل بار کو دبشتی تھی اس تابڑ توڑ ایکشن کے دوران ایڈی نے ایک ساتھ دس تھکانوں پر سرچ آپریشن چلایا تھا پہلی تصویر موحالی کی ہے جہاں ایک اپارٹمنٹ کے ٹاور نمبر فائیو کے فلیٹ نمبر ففٹی تھری پر ریٹ ہوئی ریٹ کے دوران سی ایر پی ایف کے جوانوں کو تینات کیا گیا تھا خبر ہے کہ ایڈی کی ٹیم ایک شخص کو اپنے ساتھ لے گئی موحالی کی طرح لدھیانہ میں بھی ایڈی کی ریٹ کے دوران سی ایر پی ایف کے جوان گھر کے باہر پہرہ دے رہے تھے لدھیانہ کے شہید بھگت سنگھ نگر کے اس گھر میں ایڈی کی چھاپے ماری ہوئی لدھیانہ کا سہید بھگت سنگھ نگر علاقے میں ایک مکان پر جو ففندر سنگھ کا بتایا جا رہا ہے ان کے گھر میں چھاپے ماری کی جاری آپ دیکھ سکتے کہ جو ایڈی کی ٹیم ہے ایڈی کی ٹیم لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے اور اس میں درجلوں سے زیادہ کے جو عدھکاری ہیں اور پولیس کرمچاری ہیں وہ لگاتار چھاپے ماری بھی بھاگ لے رہے ہیں لدھیانہ اور محالی کے ساتھ ساتھ اسی دوران فتہگڑ ساہیب کے گاؤں بھگا خلا میں سرپنچ کے گھر بھی چھاپے ماری کی گئی سرپنچ کا تعلق پنجاب کے کانگریس نیتا اور کرشی منطری کے ساتھ پتایا جاتا ہے ایڈی کا دعویٰ ہے کہ الگ الگ ٹھکانوں پر دو دنوں تک چلی چھاپے ماری میں مائننگ مافیا کے خلاف کئی اہم ثبوت ہاتھ لگے ہیں جانچ ایجنسیوں کو شک ہے کہ پنجاب کے مکھے منطری چننی کے رشتے دار ہنی کے ہاں سے برامت پیسہ چناؤ کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پیسہ چھوٹے بیگوں میں بھرا ہوا ملا ہے ساتھ ہی ان پیسوں میں پانچ سو روپے کے نوٹ کے علاوہ دو سو روپے کے نوٹ بھی شامل ہیں فیلال اس ماملے میں جانچ ایجنسیاں ہنی اور اس کے سہیوگیوں سے لگاتار پوستاج کر رہی ہیں پچھلے دو دنوں میں پنجاب کے الگ الگ شہروں میں ہوئی چھاپے ماری میں اب تک لگ بھگ دس کروڑ روپے پرامت ہو چکے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ پرامتگی بھوپیندر سنگھ ہنی کے یہاں سے ہوئی ہے جو پنجاب کے مکھ منطری چرنجیت سنگھ چننی کا قریبی رشتے دار بتایا جا رہا ہے چھاپے ماری کا اماملہ پنجاب میں عوید خنن سے جڑا ہوا ہے اور آروپوں کے مطابق سیم چننی کا رشتے دار بھوپیندر سنگھ عوید ریت خنن کا سرگنہ ہے مائننگ مافیا کے خلاف ای ڈی کی ایک کاروائی غریب سالہے تین چار سال پرانے کیس میں ہوئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ سال دو ہزار اٹھارہ میں پنجاب پولس نے غیر غانونی مائننگ کو لے کر ایک کیس درج کیا تھا اس وقت چرنجیت سنگھ چننی پنجاب کے سی ایم نہیں بنے تھے پنجاب پولس کی ایف آئی آر میں خدرت دیپ نام کے ایک شخص کا نام سامنے آیا تھا اسی کیس کے ادھار پر جب تفتیش کی گئی تو اس میں بھوپیندر سنگھ ہنی کا نام آیا بھوپیندر سنگھ ہنی پنجاب کے مکھ منتری چرنجیت سنگھ چننی کا غریبی رشتہ دار بتایا جا رہا ہے بھوپیندر سنگھ ہنی کا نام بھی اس کیس میں آیا جس میں چار سو بیس کے تحت منی لانڈرنگ کے السام لگے پنجاب پولس کی ایف آئی آر میں بھوپیندر سنگھ افرہنی کا نام شامل نہیں تھا پنجاب پولس کے ایف آئی آر قدرت دیپ سنگھ اور اس کے سہیوگیوں کے خلاف تھی ایڈی کو جانچ کے دوران پتا چلا کہ قدرت دیپ سنگھ اور ہنی ایک ہی کمپنی میں سہیوگی ہیں ساتھ ہی جانچ کے دوران ایڈی کو یہ شک بھی ہوا کہ اس ماملے میں کالے دھن کو سفید کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ ان لوگ ایک چھوٹی کمپنی کو کروڑوں کا ٹھے کا ملا تھا ایڈی کا دعویٰ ہے کہ چھاپے ماری میں کروڑوں روپے پرامت ہوئے ہیں اس پیسے کا تعلق بھوپیندر سنگھ ہنی کے ساتھ ساتھ اس کے ایک دوست سندیب کمار کے ساتھ بتایا جاتا ہے شک ہے کہ یہ پیسہ پنجاب کے چناؤں میں استعمال ہونے والا تھا اتنی بڑی رقم ملنے کے بعد بھوپیندر سنگھ ہنی اور اس کے ساتھیوں کی مشکلیں اور بھی پڑھنے والی ہیں کیونکہ اب آئے کر ویبھاک سمیت دوسری جانچ ایجنسیاں بھی حرکت میں آ گئی ہیں آنے والے دنوں میں مکھے منتری چننی کی مشکلیں ایک بار پھر بڑھ سکتی ہیں کیونکہ اس ماملے میں آئے کر ویبھاک بھی ہنی پر اپنا سکنجا کس سکتا ہے آئے کر ویبھاک یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ کروڑوں روپے کی جو رقم برامت ہوئی ہے ہنی اسے کہاں سے لائے تھا اور اس نے اس بابت اپنی وارشک آئے کر ریٹن میں کوئی جانکاری دی تھی یا نہیں دی تھی ایڈی کی ریپورٹ کے بعد آئے کر ویبھاک بھی ایکشن میں آ سکتا ہے ایڈی کی کاروائی میں سی ایم چنن جیس سنگھ چننی کے رشتہ دار بھوپیندر سنگھ ہنی اور اس کے دوست سندیب سنگھ کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں ان میں سے قدرت دیب سنگھ سمیت کئی لوگوں کے خلاف پہلے سے کیس بھی درج ہے آروپ ہے کہ ان سب ہی کا تعلق ریت کی عوید کھنن اور اس کی کالی کمائی کے ساتھ ہے لہٰذا بھوپیندر سنگھ ہنی کے پاس سے کروڑوں روپے زبط ہونے کے بعد اب جانچ ایجنسیاں یہ پتہ لگا رہی ہیں کہ مائننگ مافیا کا یہ نیٹورک کہاں تک پھیلا ہوا تھا اور اس میں کتنے ہائی پروفائل بزنس مین شامل ہیں خبر ہے کہ اس معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے ایڈی کی ٹیم سی ایم چننی کے رشتہ دار بھوپیندر سنگھ ہنی کے ساتھ پھر سے پوچھتاچ کر سکتی ہے ایڈی سوطروں کے مطابق پنجاب کے مکھے منتری چرنجیت سنگھ چننی کے رشتہ دار ہنی سے چھاپے ماری کے دوران آرمبک پوچھتاچ کی گئی اس پوچھتاچ کے دوران انیک ایسے سوال تھے جن کا جواب ہنی نہیں دے پائے خاص کر جب ان کے ہاں سے برامت کروڑوں روپے کی نگدی کے بارے میں پوچھا گیا تو ہنی بنگلے جھاکنے لگے سوطروں کہنا ہے کہ پروڑتنی شاہلے ہنی کو ایک بار پھر پوچھتاچ کے لیے بلائے گا ساتھ ہی ایڈی سوطروں نے اس ماملے میں انیک مہتپن لوگوں کی گرفتاری سے بھی انکار نہیں کیا ہے ایڈی کی کاروائی نے پنجاب کی راج نیتی میں ہڑکم پو مچا رکھا ہے سیم چننی کو گھیرا جا رہا ہے کئی نیتاؤں پر مائننگ مافیا سے ملی بھگت کی عاروپ لگ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی اس ماملے کی تحقیقات چل رہی ہیں اور تفتیش پوری ہونے سے پہلے کسی بھی نتیجے پر پہنچنا بہت بڑی جلد پاسی ہوگی ایسے میں مائننگ مافیا کے کھیل کا پورا سچ جاننے کے لیے ابھی انتظار کرنا ہوگا جانچ پوری ہونے کے بعد ہی بے نقاب ہوں گے ریت سے نوٹ کمانے والے شاتر کھلاڑی آج کی سنسنی میں بس اتنا ہی آپ رہیے گا ہو شیار سناٹے کو چیرتی سنسنی کل پھر دے گے دستک آپ کی تحلیس پر ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے